یہ پانچ چیزیں آپ کو کبھی گوگل نہیں کرنی چاہیے گائز آپ جانتے ہیں کھانے کی ترقیبوں سے لے کر آن لائن بینکاری تک یہاں تک کہ دوائیوں کی خریداری تک ہم ہر چیز گوگل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ گوگل صرف ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو ایسی ویب سائٹس ملتی ہیں جو آپ کو آپ کی مطلوبہ معلومات پیش کرتی ہیں گوگل کے پاس اپنا کوئی مواد نہیں لہٰذا ہر چیز جو آپ گوگل پر تلاش کرتے ہیں ضروری نہیں کہ درست ہو زیادہ تر معاملات میں گوگل آپ کی ضرورت کی چیز کو ڈھونڈنے میں بڑی مدد فرام کر سکتا ہے تاہم بعض اوقات یہ آپ کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے لیکن ہم نے ان چیزوں کی فیرز بنائی ہے جن چیزوں کو آپ کو گوگل کرنے سے باز رہنا چاہیے اسلام علیکم گائز میرا نام ہے اثر اور آپ دیکھ رہے ہیں اثر رمضان یوریو چینل گائز اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور رنگ کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ فیچر میں اپلوڈ ہونے ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ تک بربک پہنچ سکے پہلے آئیے آپ کی صحت کی پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کچھ جسمانی بیماریوں کی وجہات میں مہارت نہیں رکھتی اور ظاہر ہے ان میں سے بیشتر ویب سائٹس پیشہ ورانہ افراد کے ذریعے سے نہیں رنگ کی جا رہی ہوتی انٹرنٹ پر آپ کی جسمانی بیماریوں کی وجہات تیاز کرنا مکمل طور پر آپ کو مددکار نہیں ہو سکتا بلکہ بعض زفعہ نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو صحت سے متعلق کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو ڈاکٹر گوگل سے مت پوچھیں اس کی وجہ حقیقی ڈاکٹر سے ملنے کی اپوائنٹمنٹ لیں یہ آپ کے لئے کافی خطرناک اور سنجیدہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بم بنانے کے طریقے یا اس جیسی حساس چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے بھیٹ جائیں تاہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیکیورٹی اور منشیات کی کنٹرول کرنے والے حساس ادارے ہمیشہ اس قسم کی تلاش کرنے والوں کو انٹرنٹ یا باہد کی زندگی میں ٹریک کرتے رہتے ہیں آپ کا آئی پی اڈریس ان کے ڈیٹا بیس میں ظاہر ہو سکتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بم بنانے کے شوق میں اپنے آپ کو حوالات میں بن کروا لیں یا پاکستان کی سیکریٹ ایجنسی آئی ایس آئی آپ کو باہر چلتے پھرتے اٹھا لیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو بلکل اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق آپ جتنا گم جانتے ہوں اتنا ہی آپ بہتر سو سکتے اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اس بیماری کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ان میں سے زیادہ تر علامات کے ساتھ پائی جاتی ہیں زیادہ تر لوگ چکرانا کمزوری وغیرہ جیسی چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں اور گھبرانا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کون سی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے یہ کوئی بڑا راز نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کے دور میں ہماری پریویسی پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اگر آپ اپنا نام گوگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید آپ کچھ ناگوار نتائج پر ٹھوکر کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی خراب تصاویر پرانی معلومات اور غیر متعلق کا مواد وغیرہ ہم اس طرح کی چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اگر آپ کو ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ یا ختم کرنا چاہتے ہیں تاہم یہ سب معلومات تبدیلیاں ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اگر آپ اتنے سنسٹیو ہیں تو اس جیسی حساس معلومات کو گوگل ہی مت کریں آپ نے ایسے مناظر فلموں میں دیکھے ہوں گے جہاں خواتین بچے کی پیدائش پر زور سے چیخ رہی ہیں اور ڈاکٹرز انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب ایک فلم میں بھی واقعی دباؤ اور خطرناک محسوس ہوتا ہے تاہم پیدائش کا عمل حقیقت میں پریشان کن ہوتا ہے خواتین کے لیے ایسی ویڈیوز دیکھنا خطرناک اور یہاں تک کہ ان کو اپنا بچہ پیدا کرنے سے بھی حوصلہ شکن کر سکتا ہے لہٰذا ان جیسی ویڈیوز کو تلاش ہی مت کریں تو گائز اگر آپ کو ویڈیو بسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بناوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ اگلے پارٹ ٹو میں میں اس سے بہتر اور معلوماتی کونٹنٹ آپ سے شیئر کرسکوں تینکس پر ووچنگ میرے ویڈیو السلام علیکم سلام علیکم